اسلام علیکم ناظرین آئیم بلالتی ویلکم بیک می چینل آپ ٹونٹی تھری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عظیم حسیٰ کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں جنہوں نے حال ہی میں پاکستان کا نام روشن کیا کومن ویلتھ گیم میں گولڈ میڈل جیت کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے شاباش ارشن ندیم شاباش ارشن ندیم کا تعلق ایک چھوٹے سے علاقہ پنجاب سے ہے ارشن ندیم کون ہیں کیا ہیں کیا کرتے تھے کیسے اولمپکس میں پہنچے کیسے کومن ویلتھ گیم میں انہوں نے میڈل جیتا کس چیز میں میڈل جیتا ان کا عبائی تعلق گرانہ کہاں سے ہے ان کے بارے سب کیا کرتے ہیں یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ناظرین اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کے جانب ارشن نظیم کا تعلق سبہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے علاقہ میاں چنوں سے ہے ارشن نظیم ٹوٹل پانچ بھائی ہیں جن میں سے ارشن نظیم کا نمبر تیسرا ہے ارشن نظیم کے والد کا نام محمد اشرف ہے جو کہ ایک مستری کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں ایک چھوٹے موٹے بیلڈنگ کنسٹرکٹر یعنی کہ ایک ٹھیکے دار ہیں ارشن نظیم دو جنوری انیس سو ستانوے میں میاں چنوں میں پیدا ہوئی ابائی تعلیم آپ نے میاں چنوں بھی سے حاصل کی شروع سے ہی سپورٹس میں اچھے تھے آپ نے ارشن نظیم نے ٹیبل ٹینس بال کریکٹر میں اچھا خاصا نام کمائیا اور ڈویجن لیول پر بھی کریکٹر کھیلی اور اچھا خاصا آپ نے نام کمائیا ارشن نظیم کی جیولین تھرو کے جو انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے وہ کوئی اچھانک سے ریکارڈ قائم نے کیا ارشن نظیم کی اچھی بلی خاصی محنت کا نتیجہ ہے اور کافی سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے کتنے سالوں پانچ چھ سال سات سال آپ نے مسلسل محنت کر کے یہ نام کمائیا ہے ارشن نظیم نے اپنے کیریئر کا گاز دو ہزار پندرہ سولہ میں شروع کیا جب آپ نے دو ہزار پندرہ سولہ میں ورلڈ ایتلیٹ سکولرشپ حاصل کیا اور موریشیس میں جیولین تھرو کی ٹریننگ کی میں دو ہزار سترہ میں ارشن نظیم نے برونز میڈل حاصل کیا چھتر اشاریہ تیتیس میٹر تھرو کر کے یہ آپ نے کس چیز میں کی تھی اسلامک سولیڈیٹری گیم جو باقو ہوئی تھی آزربائیجان کا دارالکومت باقو وہاں پہ گیم جب نکد ہوئی تھی وہاں پہ آپ نے یہ ریکارڈ قائم کیا تھا اس کے بعد پھر آپ کی محنت کا سفر جاری رہا ارشن نظیم نے اپنی محنت جاری رکھی ایگس 2018 میں انہوں نے ایک برونز کا پھر میڈل حاصل کیا جو جگارتہ انڈونیشیا میں گیمز ایشن گیمز ہوئی تھی اس میں وہاں پہ ان کی تھرو جو ریکارڈ تھو تھی ایٹین ایٹی پوائنٹ سیونٹی پائی میٹر اس کے بعد 2019 میں ورلڈ ایتلیٹ چیمپنشپ دوہا قطر میں جو ہوئی تھی 81.52 میٹر کا آپ نے جیولین تھرو کا ریکارڈ قائم کیا پھر یہ آپ کی اپنی ہی محنت تھی نہ کوئی اچھا نظیم کے ان کے پاس کوئی اچھے ٹرینر نہیں تھے ورلڈ جو کلاس ٹرینر ہوتے ہیں انٹرنیشن ٹرینر نہیں تھے لوکل ٹرینر تھے لیکن پھر بھی آپ نے پاکستان کا نام سرکرو کیا اس کے بعد 2019 آ جاتا ہے 2019 میں آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا واپڈا کی طرف سے انہوں نے جیولین تھرو میں حصہ لیا تھا جو ریکارڈ جیولین تھرو انہوں نے پھینکی ایٹی تری پوائنٹ سکسٹی فائی میٹر کی ریکارڈ جیولین تھرو پھینکی تھی پشاور میں یہ کھیل منقل ہوئے تھے یہ نیشنل لیول پر گولڈ میڈلز بنے تھے اس کے بعد 2020 میں انہوں نے سمر اولمپک کے لیے کوالیفائی کیا پھر 2021 میں جولائی میں جو سمر اولمپک کا فائنل ہوا تھا وہاں انہوں نے پانچ پوزیشن حاصل کی تھی اس وقت یہ انجری کا شکار بھی ہوئے تھے ارشن ندیم اور ان کا یہ کہنا تھا انہوں نے نیرے چوپڑا جو ہندوستان کے جو نیدہ باز تھے وہ نمبروانہ آئے تھے ان کا نمبر پانچ میں رہا تھا لیکن سیمی فائنل میں ان کا نمبر تہلا رہا تھا اس وقت یہ انجری کا شکار ہوئے تھے باوجود انجری کے انہوں نے کومن ویلت گیم میں حصہ لیا 2022 میں جو منقل ہوئی سات اگست 2022 میں اور وہاں نبوے شرعہ اٹھارہ میٹر کی جو انہوں نے جیولین تھرو کی نیزہ بازی کی جو تھرو کی اس سے انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا اور گولڈ میڈل پاکستان کے لیے حاصل کیا تو ان کی یہ پانچ چھ سال کے میند تھی جو انہوں نے جو رنگ لیا ہی اور پاکستان کے لیے یہ گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہی اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا تو ایک شاعر کا کہنا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن تو ارشد ندیم بھی ان جوانوں میں ہی شامل ہے جنہوں نے ستاروں پہ کمن ڈالا ہے تو اگین پھر ایک مرتبہ شاباش ارشد ندیم شاباش تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا